بہت اہم بہت پیارا اور بہت ہی یعنی ایسا سوال کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے بہت ہی بنیادی سوال ہے جس طرح ایک برف کا ٹکڑا پانی میں رہتے ہوئے پانی سے الگ ہوتا ہے حالانکہ وہ پانی ہی ہوتا ہے لیکن اسی برف کے ٹکڑے کو اگر ہم دھوپ میں رکھ دیں تو وہ تھوڑا موو کرنے لگتا ہے اس کی وہ پانی کے ساتھ ملنے لگتا ہے جب دھوپ پڑتی ہے تو جو بھی آئیس برگ ہوتے ہیں سمندروں کے اندر جو وہ پگل جاتے ہیں وہ پانی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اگر ہم اسی پانی کو جو برف سے پگل کے پانی بنا اسی پانی کو اگر ہم آگ پہ رکھتے ہیں تو وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے سیکسول انرجی جو کہ سچ پوچھو تو انرجی ہے ہی یہ بنیادی فارم ہے یہ انرجی کی لیکن انسانی باڈی کے اندر یہ ٹھوس حالت میں موجود ہے انسانی باڈی ہی نہیں سب ہی جانوروں سب ہی جانداروں میں سیکسول انرجی ایک ٹھوس شکل کے اندر موجود ہے اور اگر ہم اس انرجی کو عام یوز میں لے کر آئیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں اور اگر اس کو آپ اپنے اندر یوز میں لے کر آئیں گے تو آپ پیدا ہوتے ہیں تو انسان پیدا ہوتا ہے انسان یہ مت سمجھئے کہ آپ جو پیدا ہو گئے ماں باپ کے پیٹ سے تو یہ آپ کا پیدا ہونا ہو گیا یہ ادھورہ جنم ہے انسان کا یہ تو ایسی ہے جیسے ایک پرندے سے انڈا پیدا ہوا اور انڈے میں سے بھی تک بچا نہیں نکلا اور اگر انڈے کا پیدا انڈا ہو بھی گیا تو یہ ادھورہ جنم ہے جب تک انڈے میں سے بچا نہ نکلے جنم کا مرحلہ پورا نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ سیکسول انرجی کو سپریس کریں یا ایک لفظ یوز ہوتا ہے کنٹرول کریں کبھی سیکس کو کنٹرول کرنے والے کبھی نہ سیکسول کنٹرول کر پائے ہیں بلکہ وہ زیادہ سیکسول ہو جاتے ہیں زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں جتنی زیادہ غلط حرکات پادریوں ملاؤں اور پندوں کے اندر ہوتی ہیں وہ عام بندے میں بھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں اور ایک ہی دم وہ ہٹ پڑتے ہیں اس کا کیا ہے اس کو سمجھیں میں آپ کو آج سمپل ایک میتھڈ بتاتا ہوں جب بھی آپ بیٹھیں خاموشی سے بیٹھیں اور بیٹھیں جب بھی آپ خاموشی سے بیٹھیں گے جب بھی آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر سے نکالیں گے ذرا غور سے دیار نہیں سنگے آپ کی باڈی کے اندر وہ انرجی ایکٹیویٹ ہونا چاہتا ہے جب بھی یہ بڑی سیکرٹ سی باتیں ہیں جو کہ آج تک نہ درویشی شیئر کر پائے ہیں کیونکہ میں آپ سے ہر بات کو کھول کے بیان کرتا ہوں جب بھی کوئی بندہ ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے اکھیلے میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی باڈی کا ایک ایک بارڈ انرجائز ہو جاتا ہے جس طرح تنگ کوئی چیز آپ ربڑ کو کس طرح ایسے مارے نہ تو وہ اس کی ایک تنکار پیدا ہوتی ہے کسی وہ پیتل کے پیالے کو ایسے چھوئے تو اس میں سے ایک تنکار پیدا ہوتی ہے اس کی پوری باڈی ایک قسم کا اورہ کریٹ کر رہی ہوتی ہے ایک انرجائز ہو رہی ہوتی ہے پوری باڈی اس کی انرجی سے بھری ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس انرجی کو انہانس اس انرجی کو انرجی فارم میں جانے دیتا ہے وہ اس کو پگلنے دیتا ہے اور عام آدمی اپنے آپ کو باڈی رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ اور باڈی ہوئے چلے جا رہا ہے یہ جو بات ہے نا انسان نیرو ہوتا چلا جا رہا ہے انسان تنوہ میں ہے انسان بندتا چلا جا رہا ہے انسان سکڑتا چلا جا رہا ہے تو جب آپ میڈیٹیشن میں جب آپ دھیان میں جب آپ ذکر اذکار میں جب آپ عبادت میں ریاست میں بیٹھتے ہو آپ کے تنوہ بگلتے ہیں آپ کی باڈی کا ایک ایک حصہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر ایک لطافت آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو سکھ جو لذت سیکس سے لمحاتی لذت ملتی ہے ایک اللہ کا ولی سر سے لے کر پاؤں تک اس سے بھی کروڑھا گنا زیادہ لذت میں ہوتا ہے شکریہ